اسلام علیکم میرا نام زنایہ چودری ہے میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں یومن رائٹ ڈیفنڈر ہوں اور لاہور سے فکر پرسن بھی سائن ہو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی دیکھیں آج کل جونسا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزن ایٹین کے بارے میں یہ قانون کے بارے میں جو کہ خواجہ ساروں کے قانون پاس ہوا ہے یہ جونسا قانون پاس ہوا ہے صرف خواجہ سارہ قانون یہ ٹرانس جنڈر پروٹیکشن کے لیے ہوا ہے دیکھیں آہ ٹو تھاؤزن ایٹین سے پہلے جونسا ہے ان کے پاس خواجہ سارہ افراد کے پاس جونسا ہے میل اور فیمل کے آئی ڈی کارڈ سے جو کہ اب ٹو تھاؤزن ایٹین کے ایکٹ کے بعد جونسا ہے ان کو ایکس آئی ڈی کارڈ کے اندر جونسا ہے تھرڈ جنڈر کے طور پر اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ایکسپٹنس کی اوپر چیز آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جونسی ہے اگر میں اس کو اور چیز کلیئر کرتی جاؤں اس میں جو مردوں کو عورتوں کو جو حقوق ملے اسی طرح سے ٹرانس جنڈر پرٹیکشن کو بھی وہی فینڈمنٹل رائٹس ملے سوائے اس کے کہ وہ شادی کرسکے ہیں رائٹ آف میریج کی اس میں شک نہیں دلیوی ہے تو اس کو اس سے آپ جونسا ہے کہیں پہ جب شادی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہ خواجر ساروں کا ٹرانس جنڈر پرٹیکشن کا ایکٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کس طرح سے ہم جنس پرس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کو اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو خدارہ جونسا ہے ایکٹ کے بارے میں پہلے آپ پڑھیں دیکھیں سمجھیں اور اس کے اوپر جونسا ہے آپ آگے اپنی رائے قائم کریں سنی سنائی بات کے اوپر آپ عمل نہ کریں اس سے لوگوں کی جان و مال جونسا ہے اس کو بہت خطرہ ہے بہت زیادہ مسائل جو کہ وہ بھٹے جا رہے ہیں کمیونٹی کے اندر تو خدارہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں یہ انسانیت کے اوپر بات ہے یہ ایک بہت ایسا سیریس ریشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں